السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مناقبے اہلِ بیت و اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ہم ایکسرسائز کور کریں گے اس کا جو حصہ علیف ہے مندرجہ سے سوالات کی تفصیلی جوابات تحریر کریں حصہ علیف میں اس کے دو سوال جو تفصیلی ہیں وہ ہیں یہ حدیث کے روشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت و اتحار سے محبت اور عقیدت پر روشنی ڈالیں امہات المومنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کا پہلا اور دوسرا سوال پہلا یہاں سے ہے شروع قرآن مجید کی اسطلاح کے مطابع اہلِ بیت سے مراد یہاں سے لکھیں یہاں تک ان سب کا مختصر تذکرہ کیا جارہا ہے اور دوسرا یہاں سے ہے ازواجِ متحرات ام المومنین حضرت ختیجہ بنت خوالدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ نے جہاں تک آپ کو مناسب لگے جہاں تک آپ کو یاد ہو رہے اس میں سے جو مقصود مقصود پوائنٹ ہے وہ آپ نے نوٹ آؤٹ کر کے ان کو یاد کرنا ہے نیکسٹ پیج پر آئیں گے تو یہاں تک اس کا جو دوسرے کا ہے وہ یہاں تک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں تک ختم ہوتا پھر یہاں سے آپ نے لینا ہے یہاں تک پھر دوسرا یہاں سے لے کے یہاں تک تیسرا یہاں سے لے کے یہاں تک کیونکہ یہ آپ سے سرم کی تمام ازواجِ متحرات ہیں ان کے بارے میں حوالہ دیا گیا ہے تو آپ نے اس میں جو ہے تو سارا ہی ہمارے لئے ضروری لیکن جہاں تک آپ کو ایزی لگے وہاں تک یاد کر لیں یہاں سے لے کے یہاں تک جنت الوکی میں دفن ہے دوسرا یہاں پر جو دوسرا ہے وہ جو لانگ وہ یہاں پر تفصیلی جواب ختم ہوتا ہے دوسرے کا آگے دیکھتے ہیں اس کا جو حصہ بے ہیں مندرجہ سے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کے منعقب منعقب کے معنی اور مفہوم تحریر کریں اہلِ بیت سے مراد کون اہلِ بیت کے حقوق تحریر کریں حدیث القصہ کی روشن میں اہلِ بیت و عطاہر کے اسمائی گرامی تحریر کریں چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس کا جو تیسرا ہے وہ شوڑ یہاں سے جس طرح ہمارے مابا پرشتدار اہلِ قرابت ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کامیاب کر سکیں گے یہ تیسرا شوڑ یہاں تک ختم ہوتا ہے پھر جو چوتھا ہے وہ یہاں سے حدیث القصہ یہاں سے لے کے حضر عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاتمہ دو زہرہ حضر علی یہاں سے لے کے یہاں تک جب تک تو میں نے پکڑے رہو گئے ہرگز گمراہ رہی ہو سکتے وہ کتاب اللہ ہے اور میرے اہلِ بیت ہیں یہاں تک چوتھا یہاں تک ختم ہوتا ہے پہلا یہاں سے شروع ہوگا مناقب عربی زبان کا لفظ ہے اس کا واحد منقبہ یہاں سے لے کے یہاں تک بزرگانِ دین اصحابِ اکرام کی سنا اور صافر تعریفیں ہیں یہ پہلا سوال کا جواب شوٹ یہاں تک ختم ہوتا ہے دوسرے سوال کا جو ہے شوٹ وہ یہاں سے شروع ہوگا اہل عربی زبان میں والے یا والا کو کہتے ہیں اور بیت کہتے ہیں گھر والے کو یہاں سے لے کے گھر والے یہ دوسرے سوال کا دوسرا جواب یہاں سے یہاں تک ختم ہوتا ہے ہاں جی اس کے جو پہلا اور دوسرا بھی یہ تفصیلی کور ہو گیا ہے اور مقتصد جو ہے وہ اس کے چار ہیں وہ بھی میں نے آپ کو اس میں کور کروا دیا ہیں مند اس کا جو حصہ جیم ہے مندرجزی سوالات کے درست جواب کے نام سامنے درست کا نشان لگائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطارات کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے امہات المومنین یہ اس کا جو علف ہے وہ درست ہوگا اہلِ بیعت کے لگوی معنی ہے گھر والے اس کا جو جیم ہے وہ درست ہوگا آئی ہوب سٹوڈنٹس یہ ایکسرسائز آپ کے لئے بہت انفرمیٹیف اور ہیلفل ہوگی آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ بھی آپ کے لئے ایسی بہت سی انفرمیٹیف ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ